ایوبی سلطنت مصر، حجاز، اردن، فلسطین، لبنان، شام اور خلب تک پھیل چکی تھی اور تقریباً اسرائیل پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور اب صلاح الدین کی نظر یروشلم پر تھی اور اسی تاقم میں 12 اکتوبر 1887 کو صلاح الدین نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا 1887 کے آخر تر ایوبیوں نے لہواند کا کٹرول بھی حاصل کر لیا دسمبر 1887 میں حلب، حما اور مصر سے تعلق رکھنے والے صلاح الدین اور اس کے بھائیوں کی قیادت میں تائر کا محاصرہ بھی کر لیا گیا 29 دسمبر کو کونراد کی افواج نے مسلم بحری بیڑے کے نصف حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس شہر کے ساحل پر ایوبیوں کشکس کا سامنا کرنا پڑا لیکن صلاح الدین کی زندگی کا اہم کارنامہ اور یورپی سلیپی تحریک کو سب سے زیادہ تباہ کندچ کا دو اکتوبر 1887 کو اس وقت پہنچا جب یوروشیلم شہر جسے مسلمان اور عیسائی دونوں اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں 88 سال کے بعد فرانس کے کنٹرول سے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا جب صلاح الدین نے سلیپیوں کو احتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا یوروشیلم پر اب مکمل طور پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا اور یہاں سے اگال ہوا تھرڈ کروشیڈ کا 1499 سے لے کر 1420 تک لیکن تھرڈ کروشیڈ آخر ہے کیا؟ تھرڈ کروشیڈ یا تیسری سلیپی جنگ مغربی عیسائیت کی تین سب سے طاقتور ریاستوں برطانیہ فرانس اور رومن سلطنت کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ ایوبی سلطان صلاح الدین کے کنٹرول سے یوروشیلم پر تبارہ اپنا کنٹرول حاصل کیا جائے پوپ گروگری ہشتم نے سن 1199 کے عوائل میں ہی مسلمانوں کے حلاف تیسری سلیپی جنگ کا مطالبہ کیا اور پھر اسی وجہ سے رومن سلطنت کے فریڈرک باربروسا فرانس کے فلیپ آگوستس اور برطانیہ کے کنگ ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ نے یوروشیلم پر قبضہ کرنے کے لیے اتحاد تشکیل دیا دنے اسنا سلیپیوں اور ایوبیوں نے اسی سال ایکڑ کے قریب ایک جنگ لڑی اور 1199 سے 1199 تک ایکڑ کو سلیپیوں نے گھیر لیا اور ابتدائی مسلم کامیابیوں کے باوجود کنگ ریچرڈ نے ایکڑ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تقریباً 27 سو مسلم باشندوں کا قتل عام ہوا اور اس کے بعد سلیپیوں نے جنوب میں اسکالون پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا سلیپیوں نے اب کنگ ریچرڈ کی متفقہ کمانڈ میں سلاح الدین کو ارصوف کی جنگ مشکل دے کر جافہ کمحاصرہ کر لیا اور ساحلی فلسطین کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا لیکن سلیپی داہلی علاقوں کی بازیابی میں ناکام رہے اور پھر 1192 میں کنگ ریچرڈ نے سلاح الدین کے ساتھ ایک ماہدے پر دسخت کیے اور یلو شلم کی باچاہی کو جفا اور بیروت کے درمیانی ساحلی پٹی پر بحال کر دیا یہ سلاح الدین کی زندگی کی آخری بڑی جنگی کوشش تھی اور پھر اگلے ہی ساتھ 1193 میں سلاح الدین کا انتقال ہو گیا سلاح الدین کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت میں ہی سلطنت کے لیے لڑائیوں کا آغاز ہو گیا مختلف علاقوں پر سلاح الدین کے اپنے رشتہ دار کٹرول کر رہے تھے اگرچہ ان علاقوں کے امیروں نے ایوبی سلطان سے بیعت کی تھی لیکن انہوں نے اپنے علاقوں میں نسبتاً ازادی برقرار رکھنے کو ترجیح دی سلاح الدین کی وفات کے بعد وسیعت کے مطابق الزاہر نے العادل سے حلب کا کٹرول حاصل کر لیا اور عثمان نے قائرہ سنبھال لیا جبکہ سلاح الدین کے بڑے بیٹے افدال نے دمشق کا کٹرول سنبھال لیا جس میں فلسطین اور لبنان کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا اس کے بعد العادل نے اپر میسوپٹیمیا کا کٹرول لے لیا یارہ سو ترانوے میں موصول کے مصود سنجار کے زنگی دھوئن کے ساتھ مل گیا اور یہ زنگی اتحاد مل کر اپر میسوپٹیمیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا تاہم اس سے پہلے کہ کوئی اہم نتائج حاصل ہو سکے مصود بیمار ہو گیا اور موصول واپس آ گیا اور اس کے بعد العادل نے زنگی کو مجبور کر دیا کہ اس سے پہلے کہ ایوبیوں کے ہاتھوں زنگیوں کو علاقائی نقصان اتھانا پڑے تو اسی ڈر سے زنگیوں نے العادل کے ساتھ مہدہ کر لیا لیکن دوسری طرف سلاح الدین کے بیٹے سلطنت کی تقسیم پر لڑ پڑے سلاح الدین نے دمشقی گورنری کے عہدے پر افدال کو اس ارادے کے ساتھ مقرر کیا تھا کہ سلیبی ریاستوں کے حلاف جہاد کی اولین ترجیح پر زور دینے کے لیے اس کا بیٹا اس شہر کو اپنا رہائشی مقام کی نظر سے دیکھے اور سلاح الدین کے ماتہر بیشتر عمرہ نے سلطنت میں انتشار پھلانے کے لیے دمشق کو چھوڑ کر قائرہ آجانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ قائرہ میں سلاح الدین کے دوسرے بیٹے اسمان کو اپنے بائی افدال کے حلاف سلطنت کی حکمرانی کے لیے اپسار سکیں اور پھر اسی وجہ سے 1194 میں اسمان نے کھلے عام سلطنت کے سلطان کا مطالبہ کر دیا اسمان کے سلطنت کے سلطان کے دعوے کو 1196 میں دمشق پر حملوں کے ایک سلسلے میں تیہ کیا گیا جب اسمان نے اپنے بھائی افدال کو سلسخت کے ایک چھوٹے عہدے کو قبول کرنے پر مجبور کیا اب دمشق اسمان کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور جب اسمان کا قائرہ کے قریب حادثے میں انتقال ہو گیا تو افدال کو دبارہ سلطان بنا دیا گیا حالانکہ اسمان کا بیٹا المنصور مصر کا نامزد حکمران تھا اس وقت العادل شمال مشرق میں ایک مہم میں مصروف تھا واپسی پر العادل نے دمشق پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی لیکن اس کے نتیجے میں افدال اور اس کے بھائی یعنی کہ صلاح الدین کے تیسرے بیٹے الزاہر کے مشترقہ فوج کی طرف سے العادل کو ایک زبردست حملے کا سامنا کرنا پڑا لیکن بدقسمتی سے یہ افواج افدال کی قیادت میں منتشر ہو گئی اور بارہ سو میں العادل نے اپنی کاروائی دبارہ شروع کی اسمان کی وفات کے بعد مملوکوں کے دو قبائل آپس میں لڑ پڑے ازدیہ اور صلاحیہ یہ دونوں قبائل صلاح الدین اور ان کے چچا شرکو نے خریدے تھے صلاحیہ قبیلے نے الافدال کے حلاف جد و جہد کرتے ہوئے العادل کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت سے الافدال نے بارہ سو میں قائرہ کو فتح کر لیا اور الافدال کو داخلی پابندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر اس کے بعد اس نے خود کو مصر اور شام کا سلطان قرار دے دیا اور دمشقی حکومت اپنے بیٹے المعظم اور اپر میسوپوٹیمیا کی حکومت اپنے دوسرے بیٹے القامل کے سپرد کر دی الافدال نے دمشق کو اپنے آخری وقت میں لینے کی ناکام کوشش کی العادل بارہ سو ایک میں فتح کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور اب ایوبیوں کی حکمرانی کے اگلے پچاس سالوں میں صلاح الدین کی نسل کی بجائے ان کے بھائی العادل کی نسل کا گلبہ رہا تاہم صلاح الدین کے بیٹے الظاہر کے پاس ابھی بھی حلب کا کنٹرول برقرار تھا اور اس نے اناتولیہ میں الافدال کو سمو سطح کا کنٹرول دے دیا ایوبی سلطنت کی حکمرانی العادل کے پاس تھی اور اب اس نے سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا سن بانہ سو آٹھ تک جارجیہ نے مشرقی اناتولیہ میں ایوبیوں کی حکمرانی کو چیلنج کیا اور خلط کا محاصرہ کر لیا جو کہ العادل کے کنٹرول میں تھا اس کے جواب میں العادل نے العادل کی مدد کے لیے ایک بڑی مسلم فوج کو اکٹھا کیا اور ان کی ذاتی طور پر راہنمائی کی جس میں ہمہ خمز اور بلبیک کے امیروں کے ساتھ ساتھ دیگر ایوبی سلطانوں کے دستے بھی شامل تھے لیکن ہلت کے محاصرے کے دوران جارجیہ جنرل آئیوان مکار گڑسلی گلتی سے سلطنت کے مضافات میں الاحد کے قبضے میں آ گیا اور پھر اسے تیس سال کے مہدے پر دس خط کرنے کے بعد بارہ سو دس میں رہا کیا گیا اور اس مہدے کے بعد آرمینیائی ایوبی کی عادت کے لیے جارجیہی لانت کا حاتمہ ہوا جس کے بعد جیل وان کا حتہ دمشک ایوبیوں کے کنٹرول میں آ گیا ایک سلیبی فوجی مہم تین نومبر بارہ سو ستنہ کو شروع کی گئی تھی اس کا آغاز ٹرانجوڈن کی طرف ایک جارہیت سے ہوا تھا المعظم نے العادل سے جوابی حملہ کرنے کی اپیل کی لیکن اس نے اپنے بیٹے کی تجویز کو مسترد کر دیا بارہ سو اٹھارہ میں نیل ڈیلٹا میں قلعہ ڈمی اٹاکہ سلیبیوں نے محاصرہ کر لیا دو ناکام کوشیوں کے بعد بالاخر پچیس اگست کو قلعہ سلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا اور چھے دن بعد العادل ڈمی اٹاکہ کو کھو دینے کے صدمے کی وجہ سے انتقال کر گیا اور اس کے بعد القامل قائرہ میں اپنے آپ کو سلطان کی حیثیت سے اعلان کر دیا اور دوسری طرف اس کے بائی المعظم نے دمشق میں سلطان کی حیثیت سے اعلان کیا القامل نے ڈمی اٹاکہ کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی لیکن جان برین کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا بارہ سو اکیس میں سلیبیوں کو منصورہ میں ایوبیوں کی فتح کے بعد نیل ڈیلٹا سے نکال دیا گیا لیکن دوسری طرف مشرق میں ہوارزمیوں نے ہلت پر قبضہ کر لیا جبکہ عام طور پر اتحادی بنو رسول ڈینیسٹی نے ایوبیوں کے ماتحد علاقوں پر تجاوزات کرنا شروع کر دیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارہ سو چوبیس میں مقامی یمنی ڈینیسٹی نے ایوبیوں سے ہڈرہ موت کا کنٹرول حاصل کر لیا القامل اور المعظم دونوں کے مبین داخلی تنازات نے جنم لے لیا تھا اور پھر اسی داخلی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فریڈرک دوئم نے چھٹی سلیبی جنگ کا آغاز کیا اس کے بعد القامل نے شام پر مصر کے حملے سے بچنے کے لیے فریڈرک کو یروشلم کی پیشکش کی جسے بعد میں انکار کر دیا گیا القامل کی حیثیت اس وقت مستحکم ہوئی جب بارہ سو سو ستائیس میں اس کا بائی المعظم انتقال کر گیا اور پھر ناصر دعود المعظم کا جانشی ہوا جو کہ اس کا بیٹا تھا لیکن دوسری طرف القامل نے فریڈرک دوئم کے ساتھ بارہ سو اٹھائیس میں ایک کڑ میں مذاکرات جاری رکھے جس کے نتیجے میں فروری بارہ سو انتیس میں مہدہ تیپ آ گیا اور اس مہدے کے تحت یروشلم کو سلیبیوں کے کنٹرول میں دے دیا لیکن اسلامی مقدس مقامات پر مسلمانوں کے کنٹرول کی زمانت بھی دی گئی اور یوں یروشلم جسے عظیم لیڈر صلاح الدین ایوبی نے سلیبیوں کے قبضے سے ازاد کروایا تھا ایک بار پھر القامل نے سلیبیوں کے کنٹرول میں دے دیا اور یہاں سے ایوبیوں کے زوال کاغاز ہوا موسیقی موسیقی